آنے مولا ایک کائنات وڑا خطبہ بڑا سونے جے ایجادت دیو تک سوال کر سکتا سائن فرمین دل کیا کچھ نہ چاہتا آنے مولا ایک کائنات بھی یا کچھ نہیں میں کوڈٹا سکتے ہو جیڑا بندہ مشہد بن کے توڑے بابے رزادی زریدہ سلام کریں دے اللہ کو کتنا سواب دین آئے توڑی اللہ زندگی کرے جن بسم اللہ بسم اللہ یہ آئے اور الحمدللہ جتنے بیٹھے مخلص بیٹھے توڑے جو کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا دو لمبر ہو آل محمد دی زاکری کیتیے میں عبادت سمجھتیے مخلص پونہ زاکری بسم اللہ شمسی زائر اور آشک شادہ و بندے دی جتی تے سلامے جڑا زاکر پرستنی زکر پرستنی بسم اللہ علیہ السیدہ پیر رضوان شاہد توجہ ہے میرے گزارشات ہیں مولئے قینات ڈا سک دے ہو جڑا بندہ بابا جی مشہد بن کے ایک دفعہ امام رضا دی زریدہ سلام کرے اللہ کو کتنا سباب دیں دے قیناتی ہیں شادمانی ہیں تیرے امام دے چہرہ دتواف کیتا مسکرا کے بھمین دے محمد بن ابراہیم یہ جاننا چاہتے ہیں جیڑا بندہ ایک دفعہ مشہد جا کے میرے بابِ رضا دی زریدہ سلام کرے سی اللہ کو ستر حج مقبولہ دا سباب دے دی بولے کروالے محمدیں زکرے چھتا آج بلند کر کے آئے دری مہربانی مہربانی اللہ کو ستر حج مقبولہ دا سباب دے دی خدا جان دے بڑا خوش تھی یہ امام دے سیدہ دا بات قدم چمیس مولا اتنا مقام ہے والی یہ مشہدی زیارت سعی فرمین دے ہاں مولا جی اتنا مقام ہے مولا جی اتنا مقام ہے اجازت دیو آج میں کارنی ویندہ میں تھوئی مشہدہ سفر شروع نہ کرا ہائے ہائے تھکے ویڈوں مجھدی یہ تھوئی سفر شروع نہ کرا سرکار میں نے لگا وائے بابا جی خدا جان دے تو آری جنت پاک دی قسم ہے پی سائن ایک دو بلا تشبیہ جب پندرہ قدمتی ہے امام تو مسنج چھٹ گئی ہے ساد مار کے انہیں محمد بن ابراہیم ایک دفعہ واپس والا تیری نیت میں تکی کو پسند آگئی ہے ہا 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 تو کیا بات ہے تو ہڈی سمائیتا ہے بسم اللہ جی ہو گا بسم اللہ کرو مہربانی مہربانی تیری نیت میں تکی کو پسند آگا ایک دفعہ واپس والا بسم اللہ کرو سائن بلہ امام دے قدم چمبے سائن تبارہ کیوں بلایا سرکابین دے تُو ویندہ پہ مشہد جدہ بیسے نا میرے باب رزادی ذریعتے میرے باب رزادی پیرا لی جا تو بوسا دیکھیا تکی پتر تاکو سلام دے دہاوے کیا بات ہی توڑیا اللہ تکی پتر سلام دے سرکابین دے تُو ویسے مشہد تیجڑا پہلا چاؤں کاسی اس چاؤں کچھ میرے باب رزادی انتالی زوار ملسا مولا اونہ کو کیا کھن سرکابین اونہ کو ہاں ندلا میں ہر کہن دی پیشانی تے بوسا دیکھیا تاکو تکی مولا سلام دے دہاوے بسم اللہ سرکابین دے جا رہے ہو سین یائی تا جدہ ساوا دی پہاڑی دی پہلی چاڑی آسی بس یہ کچھ میں پڑھنا جڑا پڑھ لی سرکابین دے اوکھا پام دی پہاڑا دا جدہ ساوا دی پہاڑی دی چڑھ سین سامنے کیا دیکھ سین ایک جنگل ہو سین اس جنگل چک شیر آسی تاریخ ہندی اس ٹائم تیرے امام فرمین نے ہاتھ بدا جاکے جملہ سننا اس نے ہاتھ بدا سیدادہ تیرے امام نے اپنے ہاتھ چاہ انگوٹھی لہا کے اس تے ہاتھ پبائی فرمین محمد بن عبرائیم نے انگوٹھی قوام انگوٹھی نہ سمجھے اے اوہ انگوٹھی ہے یہ کو پاک سلمان بن دعوت قینات آنمچ شاہی کرے لہا سرکار محمد نے انگوٹھی اپنے کول رکھا جدو جنگل دے کول آپ وہ شیر حملہ کرے سی انتالی زوا در بے سن تو نہ ڈرے مولا جنگل دے دنی نے کھا بے سی سرکار محمد نے تاہی تک اجہ تک تکی کو سجا تہی نہیں جس طرح تو تکی دہ نو کرے اے شیر بھی تکی دہ نو کرو سی سرکار محمد نے انتالی زوا در بے سن تو نہ ڈرے تو شیر کو انگوٹھی دکھاویں شیر انگوٹھی کو سنجان گے نسی زیارت کر کے ملک سہ بان بر لیا امام دے قدم چمع مالک میں بالی مشہد دی دیارت کر سرکار محمد نے مبارک ہو بھی امام نے پیشانی چمع اور میں نے اوہ حالات ہی پیش آئے جیرے میں تکو ڈسے آنے ہاں مولا انتالی زوا را کو توڑا سلام دیتے توڑے باب رضا دی ذریع تھی جا کے توڑا سلام دیتے مولا ہوں شیر ہی ملے جس طرح تو ساکھ تھے انتالی زوا را در گئے میں نہیں ڈرا مولا میں انگوٹھی دکھائی مولا میں شیر کو انگوٹھی دکھائی شیر زمین تے جن پی ہے تیمیں زمین تے تڑپنا شروع کیتے مولا تُسا کئی نا دے امامو میں کو ڈس سک دیو شیر کے آنڈا ماتمی تے قدردان بیٹھی ہو امام رجرنن محمد بن ابراہیم دے گالی بھائی پاکنے میں غریب کو کیوں روین آئے مولا ڈس تا سید تُسا کئی نا دے امامو حیواناتیاں بولیاں جان دے بسم اللہ مولا شیر کے آنڈا تیرے امام نے محمد بن ابراہیم دے گالی جباہیں پاکنے پیشانی تے بوسا لیکن دے شیر روندہ ہاتھ تے تڑپنا ہاتھ تے رو رو کییا کچھ آنڈا محمد بن ابراہیم جدہ وطن تے ویسے نا مولا تکی کول تے امام دے قدمیں سر رکیا کی نوکر شیر پیاندہ تیری پپھی دے رولن دے وڈے ارمانن اللہ جانے قومدیاں اوکھیاں پہاڑیاں دے پاندر رضا دی بین کی میں کھر بسم اللہ بسم اللہ آفرین یا ہوں میں قربان تھی قوبا میں یہ مضمون پڑھ دا لیکن میرے بائیاں دا اکم بے ہوں میں صد کے تھی قوبا جس طرح اہلی اکبر رسول دی شبیحہ سارد بال تو لے کے پیراتے نہ ہوا تک ملک صاحب اسے طرح ایک قوم علی سینڈ ہم شکل فاطمہ آئی واہ واہ ہمیں قربان تھی پوبا ایک قوم علی سینڈ دی حت زخمی بقی علی سینڈ دی حت زخمی اوندہ ہی چہرہ زخمی ہیندہ بھی چہرہ زخمی جس سن سکتے تو جملہ سنو اوندہ ہی پاسہ زخمی ایسٹہ بھی پاسہ زخمی اے ڈی پیاری محمد دی دی خدا جاندے قبر حسین تھی میرا حت ہے تو سزاکرِ علماء تو اسم دی راندے ہو نبی دے سامنے آن دی پی اٹھی کہ استقبال کرتا صحابی آنے مولا دی دا احترام کرنے رجلن نبی تروکیا کہ تاکو میری دی دستی میکو پردچ وحدت نظر آن دی بلاؤوے بڑی مقبول مجلس مصد کہتی تو تاکو میری دی دستی میں آپ نہیں کھڑ دا پوری گندگی بھائی جان مصطفیٰ آن دا رہے او میرے پیارے صحابیوں میرے بعد میری دی دی پارت ہوئے حلف انتے قسمان دسائے اہل سنتی تشریف فرما حسین اور بابا جی ہومنا بھی چاہیدے کیونکہ شیعہ سننیں گے اہل بیعت انسانیت محسین حلف انتے قسمان دسائے پورا ملک دا مجمع ہے آپ انصاف نہ دسائے جیڑی دی دیا پارتا مصطفیٰ دی دیا میری دی دی پارت ہوئے بابے دے با جو دربارے چاہیے مسلمان اٹھے نے شرم نہ کرو غریبان دے ذکرے چاہے اوہمہ صدقے تھی کئی تظیم کی تھی یہ آ بیٹھے رہنے محمد دی دی چپ کر کے کھڑی رہی ہے تیری کیا جورتیں بطول دے مسائف تے تونہ روسیں اوہمہ صدقے تھی پورا کوئی ایڈے دکھ دیتے مسلمان محمد دی دی کو جو یہ سینڈی شہادت تے علی جیسا باد شہیدو واری کوکہ مار کے رنہ آئے آئے ہائے فاتح خیبر علی ملی صاحب خدا جاندے جڑا انگل نل خیبر کو اٹھا دے دا دروا دے اس علی دا کوئی رومن دا جوڑا خدا جاندے صرف رنہ ہی نہیں برکہ بن عبداللہ میدین ادھر ایشی یہاں دے آتھ راک دا ٹائی میں میں علی دے کر دے کولو گزرا میں کیاڑی تھا اچانک علی دے رومن دیا واگا برکہ نے پہلے تا میں حیران ہوئے علی دے رومن دا جوڑ نہیں برکہ نے دے میں سچینڈا کھڑا دکھ لکھ سی جنسپن دے ہائے نقی تھی برکہ نے میں سچینڈا کھڑا دوسرا علی دے بین آیا ہائے زہرا واری دے کربلا بھڑ گئی تو اڑی الہی آتی کریں ہائے کار چھوڑے جگو رومن نہیں آنا ہائے زہرا برکہ نے میں راجر النام میں دروازہ کھڑکے تیری جوانی سلامت رہوے میں دروازہ کھڑکے دروازہ کھل لے برکہ نے میری اکھی نہ ہو مانا میں منظر نہ دیکھا میں کیاڑ اٹھا ہے علی دے امامہ سارتے میگالے چھے داڑی خون نہ لبریزے پیشانی پھٹی جو ہی بہاری سائے رو کے فرمندے نے یا علی خیرتہ ہے رو دے بدے کیوں پیشانی تواری زخمی ہے راجر النام رو کے فرمندے برکہ تکو کیڈہ سا محمد دیدی میں کوئی کلہ چھوڑ گئی ہے آج میری سنگت ختم ہو گئی ہے میرے حسین یتیم ہو گئی ہے رلو رلو سارے رلو مسائے بھئے بڑی بسم اللہ اللہ نوکہ را نوکہ را آئے میرے حسن حسین یتیم ہو گئی ہے رو کے فرمندے مولا زہراد اور طوربن جنالا دی مشیت میں کوئی دردت سو جس وجہ تو تے اپنی پیشانی پھٹی سرکاف میں برکہ ناپ رونا میں کو رووا ہونے پردے فضا زہراد کو گسل پھٹین دی آجا پانچ منٹنی خودر جروندی باہر آئیے میں کہ فضا گسل تا مکمل کرے رو کے اندی کی نے گسل مکمل کرا میں کو بطول تے درد کھڑن نہیں دے کیڑا بندے جی رہو بے شیعہ تے جملے تے ماتم نہ کرے ہو نہیں سکنا ملے شاہب فرمندے میں کو داستہ سے یہ ہوئے ہیں رو کے فرمندی آج تک کچھ ایسے زخمن جیرے زہرام میں تھو ہی لکائے ہوئے آئے آج جو میں ڈٹھا ہے پاس سے دیا پس لیا ڈوٹ لیا آئے باہ باہ بلاو تھوڑی آواز دے اللہ دو جی دفع لی قدر انہیں آئیں ادھار انہیں آئیں جدہ خاتون جنت دے کپھن دے آخری بند بدن لگیاً ڈری 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 بلاؤوے بلاؤوے توشش کرو سارے زہرہ رمید اللہ یواد نیا علی اس ٹائے میری کیڑی غربتی آدھائی فرمین دے آئین یادوں سی جدہ تو آٹی تھے میری شادی تھائی بری براد جو تیرا بابا منوے کونے دھن گیا میرے مطے دیار بیر کے آن نیا علی خیار رکھیں میری ہکا دیئے سیدہ نے میں نوے دی پیاری لگ دیئے تر بار جوے میں محمد خاروید بابا کے آباد دواری بسمی لگرہ میں حداد وپڑاگی کا دگریہ اتنی ہندہ ہے اور میں قربان دی پوار آگری قسمیں سیدہ دہ تیری جد پاہ دی قسمیں روکے فرمینے میں خیار رسول اللہ کیوں گا میں فرمینے کو بیوی نہ سمجھے سمجھے جی میں تیرے کو محمد دی امانت کیا دیئے میں اکھایا ہے علی سول اللہ یہ امانت ہے میں میں خیار رکھیں ساں جی میں امین خیار رکھ دیئے روکے فرمینے دیئے کوئی روما نہ نکالے تڑا کے آن دے روئے دی پیا گالے سمینے کے لئے پھرمینے میں جو تے کو تفن کھڑا محمد آ کے پوچھے جدہ میں دیتی آئی سلامت آئی ہونہ ہی دہا تک دھٹا ہوئے انیا پسند یا گیو دھٹیا حضرات مطرن ایک دو اعلان سماعت فرما دیجئے عشرہ محرم الحرام اس بھارگاہ میں اس دفعہ سرکار علامہ حسن